اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیٹس این برس کلب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان ویجی ٹیبلز کے نام بتانا ہے آپ کو کہ جو پرشن کیٹس کھا سکتی ہیں کون کون سی سبزیاں ہیں جو پرشن کیٹس کھا سکتی ہیں آپ ان کو کھلا سکتے ہیں ان کی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کو بتانا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی سبزیاں ہیں جو بلکل آپ نے اپنی پرشن کیٹس کو نہیں دینی گلتی بھی نہیں کرنا گل جیسے بھی وہ سبزیاں نہیں دینی اس سے آپ کی پرشن کیٹس کیٹس بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ان سبزیوں کے نام بتاؤں گا جو ان کے لئے فائدے مند ہے اور ان سبزیوں کے نام بھی بتاؤں گا جس سے ان کو بہت زیادہ بیماری ہو سکتی ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ کیٹنپ ہے ٹھیک ہے یہ کیٹنپ کچھ جڑی بوٹیوں سے نکالی جاتی ہے کچھ پودوں سے پودوں کے بیج بغیرہ ہوتے ہیں نیچرلی رائل ہارمونز ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہیپنیس والے کیمیکلز ایکٹیو ہوتے ہیں جس سے یہ خوش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی کیٹ افسیٹ بھی ہے نا تو اس کو آپ کیٹنپ تھوڑی سی ڈالیں یہ اس کو کھاتی نہیں ہے لیکن اس کو سنف کرتی ہیں سنکتی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ویجیٹیبلز ہیں جو ان کے لئے فائدہ مند ہے تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیٹس مٹر بڑے بڑے شوک سے کھاتی ہیں پیز جس کو بولتے ہیں مٹر مٹر بہت شوک سے کھا لیتی ہیں ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو بوائل کر دیا جائے مٹر کو پیز کو تاکہ وہ نرم ہو جائے اور ان کے لئے دائیجیسٹیبل ہوں تو مٹر آپ ان کو دے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ ان کو جو دے سکتے ہیں سبزی جو کہ بہت ہی اچھی ہے ان کے لئے وہ ہے جس کو آپ پمکن بولتے ہیں حلوہ کردو پمکن وہ ان کو دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اکثر ان کے جو بیج ہوتے ہیں پمکن کے بیج ہوتے ہیں یہ ان کو کھلایا جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر نیچرل ڈی ورمر کا کام کرتے ہیں نیچرل ہی ان کے پیٹ کے اندر کوئی بھی اگر کیڑے وغیرہ ورمز وغیرہ ہوں گے تو وہ ہتم کرنے کا کام کرت ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں فائبرز ہوتے ہیں اس میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جو کہ ان کے سٹرومے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو سبزیوں میں میں سب سے اچھا جو کیٹس کے لئے سمجھتا ہوں جو ان کی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا چاہیے آپ کو وہ ہے پمکن حلوہ کردو جو بڑے والا ہوتا ہے جس کو آپ میش کر کے اس کو تو بوائل کر کے میش کر کے ان کو دے سکتے ہیں جو ان کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا تو یہ میرے پاس فیمل کیٹ ہے یہ کافی اب ایکٹیو ہوئی ہے اس کیٹنپ کی وجہ سے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو اس کے کچھ میٹس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ تھوڑے سے میٹس بنے ہوئے ہیں ہیر میٹس ٹھیک ہے تو ان کو ریموو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں ساتھ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہیر میٹس ہے نا یہاں پہ یہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے اس کو کینچی سے ہاف کاٹ دوں گا ٹھیک ہے پہلے دیکھ لینا کہ نیچے اس کی سکن تو نہیں ہے اگر سکن نہیں ہے تو اس کو ہاف کاٹ دیں گے اس کے بعد وہ بڑی جلدی ریموو ہو جائیں گے تو ہر کیٹس میں تقریبا تھوڑ بہت بنتے رہتے ہیں میٹس تو اس کو آپ نے کور کرتے رہنا ٹھیک کرتے رہنا ہے کم بھنگ کرتے رہنا ہے تو آپ کو میں بتا رہا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا مٹر کا جس میں میں نے آپ کو بتایا پمپکن کا اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سبزی ہے جو ان کو اچھی لگتی ہے جو ان کے لئے فائدے مند ہے وہ ہے کوکمبر کیکمبر یعنی کہ کھیرہ کھیرہ ان کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ وائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی دے سکتے ہیں جس سے یہ کھیرے کو شوک سے کنزیوم کر س سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی مینرلز ہوتے ہیں کچھ جو ان کے لئے اچھے ہوتے ہیں ان کے سٹومک کے لئے اچھے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کیٹنی کا ایفیکٹ یہ بھی پودوں سے ہی نکلتی ہے اور دیکھیں کیسے کھیل رہی ہے اس کو تو اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کیرٹس کے بارے میں گاجر گاجر آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر ہلکا سا اس کو بوائل کر لیا جائے تو زیادہ بیٹر رہے گا تو گاجر آپ ان کو دے سکتے ہیں کچھی بھی دی جا سکتی ہے اور بوائلڈ کیرٹ بھی ان کو دی جا سکتی ہے تو وہ آپ نے دینی ہے اپنی کیٹس کی راک میں تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کی جو مین ڈائٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے گوشت گوشت کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز ان کو دینی ہے تو وہ تھوڑی سی مقدار میں دینی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ نہیں دینی اب یہ کیٹنپ کا اس نے جو پیک ہے یہ کافی زیادہ حراب کر دیا اس کو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی ایسی کھلونے میں اس کو بھر کے تو اس کو سی دیں تا کہ وہ کھلونا جو اس ہے وہ پھٹے نہیں اور ان کو اس کیٹنپ کی سمیل آتی رہے یہ شاپ پر ہے اس کے اوپر یہ پیک ہے پلاسٹک ریپر ہے یہ تو پھٹے ہیں اس کے اوپر سے تو ابھی تک جو ویجیٹیبلز میں نے آپ کو بتائیں وہ مٹر بتایا قدو کا بتایا اس کے بعد میں نے کوکیمبر کھیرے کا بتایا اس کے بعد کیرٹس کا بتایا اور اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پھلیاں جو گرین پیز ہوتی ہیں نا پھلیاں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ بھی شوک سے کھاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بوائل کر کے ان کی فیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں چیکن کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ان کے اندر منریلز کی کمی نہیں ہونے دیتی تو وہ آپ دے سکتے ہیں اب پانچ میں آپ کو ایسی سبزیاں بتائیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں جس میں مٹر تھا جس میں قدو تھا جس میں کھیرہ تھا جس میں گاجر تھی جس میں پھلیاں تھی پانچ چیزیں ہو گئیں اور اب میں آپ کو ایسی سبزیوں کا بتاؤں گا جو بلکل نہیں دینی گلتی سے بھی ان کو نہیں دینی جس میں سب سے پہلے نمبر پیاز ہے پیاز آپ نے ان کو بلکل نہیں دینا جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ان کی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے تو پیاز آپ نے بلکل نہیں دینا اس کے بعد آپ نے گارلک نہیں دینا لسن جس کو بولا جاتا ہے گارلک نہیں دینا اس سے لسن سے ان کو اندر انیمیا ہو سکتا ہے ان کے اندر آئرن کی کمی ہو سکتی ہے بلڈ کی کمی ہو سکتی ہے تو انیمیا کی کاز جو ان سے ہے وہ پیاز بھی بن سکتا ہے اور لسن بھی بن سکتا ہے گارلک بھی بن سکتا ہے تو یہ کبھی بھی اپنی کیٹس کو نہیں دینا آپ نے آپ نے مشرومز نہیں دینا ہے اپنی کیٹس کو کیونکہ مشروم میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتا ہے جو ان کے لیے بلکل پوائزن ہے ان کے لیے زہر کا کام کریں گے تو مشرومز بھی ان کیٹس سے دور رکھنا ہے ان کو مشرومز نہیں دینا اور کھانے بھی نہیں دینا کیونکہ وہ بھی ان کی ڈیتھ کی کاز ہو سکتی ہے مشرومز بھی تو مشروم نہیں دینا گارلک نہیں دینا آنین نہیں دینا ٹھیک ہے تو ان سبزیوں سے آوائٹ کرنا ہے باقی جو میں نے آپ کو سبزیاں بتائی ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں بے فیکر ہو کے دے سکتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں دے سکتے ہیں جن سے اس کا سٹامیک جونس ہے وہ افسیٹ نہیں ہوگا ٹھیک طرح سے رہے گا اور ہاں اور آلو جونس ہے آلو بھی اگر دینا ہے تو بوائل کر کے دینا ہے وہ بھی میں اتنا اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ آلو ویسے تو یہ ڈیجیسٹ کر لیتی ہیں لیکن اکثر آلو کی وجہ سے ہی پوٹیٹو کی وجہ سے ہی اکثر ان کے میدے میں سٹامیک میں بلاکیج بھی آ جاتی ہے جو کہ کافی دیر تک ان کو پرابلم کرتی ہے اس لیے میں تو آپ کو یہ سجاج کروں گا کہ آلو سے آوائٹ کریں ٹھیک ہے وہ آپ ان کو نہ دیں تو باقی پیاس بلکل نہیں دینا مشرومز نہیں دینا گارلک نہیں دینا باقی جو اچھی سبزیوں کے نام میں نے آپ کو بتایا وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تو وہ ریکمینڈیشن ہے کہ بوائل کر کے نرم ہو جائے گا تو ان کو ایزیلی ڈیجیسٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ویورز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کیاٹ نپ کا بھی بتایا کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے آپ کے سامنے یہ پوری ویڈیو میں جیسے میں بناتا رہا اور یہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر میر یہ ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ